شاکر اللہ بہت شکریہ آپ نے بڑی تفصیل سے سپانل کرنے انجری کے حوالے سے بتایا اب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے اس انسیڈنٹ سے پہلے ایک نارمل زندگی بزاری جو چلتی پھرتی زندگی تھی عام عوام کے ساتھ آپ زندگی بسر کر رہے تھے پھر اچانک یہ فائر لگنے سے آپ کو انجری ہوگی اور آپ ویلچئر پہ آگے تو جو پہلے والی زندگی تھی اور اب جو بعد والی زندگی ہے اس میں آپ کو کیا فرق فیس کرنا پڑا جو پہلے والی زندگی تھی اس میں آپ کا معاشرتی جو ریلیشن تھے معاشرتی جو آپ کی اپروچ تھی اس میں اور اس ویلچئر پہ آنے کے بعد پھر آپ کی جو معاشرتی اپروچ تھی اپروچ ہوئی اس میں کس طرح کا ڈیفرنس آیا آپ نے کون سے رویہ تھی اس کی ہے لوگوں کے رویہ آپ کو کیسے لگے جی بھائی آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے لوگوں کی نظریں بلکل بدلزی جاتی ہیں میں تو الحمدللہ یہاں میں جہاں رہتا ہوں تو ہمارا درست سے کافی بچے سچے ہوتے تھے تو ان کے ساتھ گل مل لیتا تھا لیکن ایک ڈیٹھ سال تک میں گھر سے بات نہیں لکھنا شیم فیل ہوتا تھا بندے کو مایوس مایوس سے لگتا تھا کہ ویل چیر پہ بیٹھوں گا لوگ کیسے نظروں سے دیکھیں گے باہر جاتا تھا تو کہتے تھے آئے کتن جوان ہے کیا ہو گیا تو اس طرح بندے کو بڑا بورا لگتا ہے معاشرے میں ہوتا ہے لیکن اپنے دل کو بڑا مضبوط کرنا پڑتا ہے اور اپنے اندر حوصلہ پیدا کرنا پڑتا ہے کہ اسی معاشرے کے ساتھ چلنا ہے زندگی ہے اللہ نے زندگی دی ہے تو زندگی تھوڑی آہستہ ہو جاتی ہے لوگوں کا پہلے والی زندگی میں لوگوں کے روئیے کیسے تھے پھر بعد والی زندگی میں لوگوں کے روئیے کیسے لگے اور کیا آپ نے اس انجری کے بعد جو ہونے والے آپ کی زندگی ایک بلکل ہی چینج ہو گیا ایک ہنداز چینج ہو گیا بلکل آپ بیلچر پہ آگئے تو کیا آپ عوام کے اپنے معاشرے کے روئیوں سے مطمئن ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں جو پہلے والی زندگی تھی جب آپ ایک عام زندگی بسر کر رہے تھے ایک نارمل لائف آپ گزار رہے تھے تو اس کے بعد بیلچر پہ آنے کے بعد وہ جو ایک ہوتا ہے کہ ترس کے نگاہوں سے دیکھنا اور مطلب کہ لوگوں کے روئیوں میں کتنا چینج آتا ہے کہ لوگ ڈیسارڈ ہو جاتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں زندگی سے اور وہ شاید ان کو اپنی مزہوری کی اور شاید وہ جو جس صورتحال سے گزر رہے ہوتے ہیں اس کو جسمانی طور پہ یا ذہنی طور پہ شاید وہ کتنا مشکل یا کتنی تقلیف سے نہیں گزرے ہوتے جتنا لوگوں کے روئیے جو ہیں ان کو تقلیف دیتی ہے تو کیا آپ کے ساتھ کچھ ایسے حالات واقعات ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ سن کے اور نہ صرف ان روئیوں میں بہتری لانے کی کوشش کریں بلکہ جو حضوری کے حامل افراد ہیں ان کے ساتھ بھی دوستانہ اور اخوت والا روئیہ جو ہے وہ اپنا ہیں لوگ تو راہ ہموار نہیں کر سکتے لیکن بس ترسوی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جس کو انسان کو بورا لگتا ہے وہ تو اپنی طرف سے ایسے دیکھتے ہیں کہ ممار ہو گیا یا یہ آدھسہ ہو گیا اس کے ساتھ لیکن جس پہ وہ گزر رہی ہوتی ہے تو وہ بڑا فیل کرتا ہے محسوس بھی ہوتا ہے اس کو بعض اوقات دل بہت خفا ہوتا ہے شروع میں تو انسان وہ نیند بھی نہیں آتی روتا رہتا ہے ایسی زندگی گزرتی ہے اس کی لیکن آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ اس میں حوصلہ بھی آ جاتا ہے زندگی گزرنے کی لگن بھی آ جاتی ہے اور اچھی زندگی گزرنے کی کوشش بھی کرتا ہے اس کے لئے محنت بھی کرنی پڑتی ہے اپنے اوپر کام کرنا پڑتا ہے اور اپنا خود سوچنا پڑتا ہے تو پھر اس طرح ہستہ ہستہ کر کے زندگی میں کچھ ہار دنوں کے بعد سخت دنوں کے بعد اچھے دن بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں بس انسان کو اس میں مضبوط تھی استقامت اور امید اپنے اندر ہونی چاہیے کہ یہ کر سکتا ہوں اور مگر یہ آ گئی ہے بیماری تو اس کا مقابلہ کر کے اس کے ساتھ جینا چاہیے معاشرے میں بھی لوگوں نے سپورٹ بوت کیا ہے مجھے کیونکہ میرے والد صاحب امام مجد تھے تو لوگ بڑا خیال رکھتے تھے سپورٹ بھی کرتے تھے ایون کے گورنمنٹ کی جاب بھی مجھے آفر ہوئید لیکن گورنمنٹ کی جاب مجھے ذرا اچھی نہیں لے گی پراویٹ جاب اس سے بہت اچھی ہے تو لوگوں نے خیال کیا ہے بس لوگ اس طرح بعض اوقات ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں نا انسان کو وہ نظریں اچھی نہیں لگتی تو اور تو الحمدللہ لوگوں نے بڑا چس خیال رکھتے ہیں گھر والے بھی خیال لگ دیں فیملی میں اور اس طرح سب کچھ آگے پیچھے پھر اب سینڈ ڈاؤنز تو آتے رہتے ہیں لیکن چلنا پڑتا ہے اس کے پاس اس کے ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے شکر اللہ ہم نے سنا ہے کہ پاکستان میں بہت سے اداری اور انجیوز مذہور افراد کے لیے کام کر رہی ہیں جو لوگوں کو مذہوری